موسیقی 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 کہ میں جو چیز دس روپے میں لے رہا تھا اس کی قیمت اگر بیس روپے پر چلی گئی ہے تو میں اپنی زندگی اپنی روز مردہ کی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری کروں گا سترہ ہزار ارب کا کرزہ آپ نے بتا دیا کہ دو ہزار تیرہ میں تھا اور ابھی تیس ہزار ارب ہے نہیں تیرہ ہزار ارب جو ہے وہ ڈالر آپ بتا رہے ہیں کرزہ انہوں نے لیا ہے لیکن سر عوام کو تو ریلیف دیا نا سبسٹی دی یا مہنگائی کو قابو کیا آپ تو آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں سر اگر آپ کہتے ہیں نہیں سکتے مجھے کمپلیٹ کریں آپ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں اور آپ مہنگائی بھی کر رہے ہیں دیکھیں جی آپ آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کی کو بات یہ ہے کہ اگر سنسیرلی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کریں کہ پی ٹی آئی بھی ان دوسروں کی طرح جو اسی پچھلی گورنمنٹس کرتی رہی ہیں کہ سترہ ہزار ارب روپیہ انہوں نے لے لیا پانچ سالوں میں ہم بھی دس بیس ہزار ارب لے لیتے ہیں سنسیرلی پہ ملک کو چلا دیتے ہیں اور جب ہم پانچ سال بعد جائیں گے تو ملک تو ویسے ڈوب چکا ہوا ہے تو سر وہ پلاننگ تو سر میں اگلے کنک میں آپ کے پاس آتا ہوں امیر صاحب جو موقف ابھی پیراسہ صاحب کا ہے جو کرزے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ گلشتہ حکومت کیسے ملک کلاتی رہی اور ہم میں کیا فرق ہے جا تو یہ بی آئی ایم ایف کے پاس رہے ہیں مہنگائی تو ان کے دور میں زیادہ اور ہی جس کے اوپر امران خان صاحب کی مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آتی ہے امران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو حکومت مہنگائی کرتی ہے بجلی گیسی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے وہ کرپٹ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہیں گے لیکن جی اس وقت ہم لوگ جو ہیں ایکنومک ایشیوز اور پاکستان کے جو پی ٹی آئی نے یہ کر دیا امران خان نے یہ کہا ہم تقیروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور جو حقیقت ہے جو ایک ہارڈ فیکٹ ہے کہ امران خان کس کو فالو کرتے ہیں امران خان اس وقت کس کے ساتھ رہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس وقت اس مہاں پر ڈسیئن جو پیپلز پارٹی سے تمام سیونٹی پرسنٹ جو پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی سے گئی ہوئی ہے فواد چودری ہو وہ بابا روان ہو وہ فردوس آج شکوان ہو سارے لوگ ان کی انر کابنٹ کے ہیں اور وہاں سے ایک جو سالڈ انفرمیشن جو میرے پاس آئی ہے اب یہ رابطے میں آئی ایم ہم نے کئی دہائیاں کٹھی گزاری ہیں اب وہ اپنے رونے رو رہے ہیں جب یہ مو کے اندے بال گری ہے پارٹی حکومت میں آگے تو اب وہ رونا رو رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے پاس جانے کا نا جانے کا جو فیصلہ ہے امیر صاحب جانے دیں رونا رونا کار ہو رہے ہیں ان کو اقتدار چاہیے تھا جو پاکستان بیپلز پارٹی چھوڑ گئے پاکستان تحریکی انصاف میں گئے ہیں اقتدار میں وہ ہیں انجوائے کر رہے ہیں کہاں کا رونا آبار رونا کون روتا ہے میں آپ کو بتاؤں آئی ایم ایف میں نا جانے کا فیصلہ جو ہے آستانہ بنی گالا میں جو پیالا ہے اس میں دیکھ کے کیا گیا اگر ڈے ون پہ جب سارے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے بیل آوٹ لینا پڑے گا ساری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی اکنومک جو ان کی ٹیم تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بیل آوٹ لینا پڑے گا ایک پیالے نے آپ کا جو آئی ایم ایف ورکوا دیا اس کا انتیجہ کا نکلہ یہ حقیقت ہے اور یہ باتیں جو ہیں یہ اسٹیبلش ہوں گی امران خان صاحب خود بھی یہ باتیں جو ہیں آپ کو ایک دن بتائیں گے یہ آپ برخواستہ یہ الزام ہیڈا رہے ہیں یہ الزام نہیں ہے یہ الزام بلکل نہیں ہے مجھے ہمیں آج کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیالے نے فیصلہ کیا میں تو یہ بھی question کروں گا کہ اگر امران خان جو ہے وہ یو اینو نہیں گئے تو وہ کس کے کہنے پہ نہیں گئے وہ بھی کہیں پیالے کے کہنے پہ تو نہیں گئے اگر وہ بڑے بہت بڑے ہیں شاید لطیف صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا آج کے پرگرام میں شاید لطیف صاحب اس پر ایک اکانومی کا چالنج ہے فیصل میر صاحب کی بات آپ نے سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ آستانہ بنی گالہ میں پیالہ فیصلہ کر رہا ہے خیر میں میں تو ان کی بات سگری نہیں کرتا لیکن سر یہ بتائیے گا کہ کیوں آرینٹی فائر نہیں کر پائی پاکستان ٹیریک انصاف الیکشن میں جیتنے سے پہلے کہ یہ اتنے برے حالات ہیں پاکستان کے آج اپنی کہی ہوئی باتوں سے ہٹنا پڑ رہا ہے پاکستان ٹیریک انصاف کو سر دیکھیں میں یہ سمجھ کہوں کہ جب ایک پارٹی ایک گروپ امت میں آتا ہے عقائق جو اصل ہیں اس سے تو تب ہی اس کی واقعیت ہوتی ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ان کے علم میں تھی کچھ چیزیں قیاس آئیوں پر مبنی تھی لہذا وہ اپنی جو الیکشن کیمپینڈ تھی اور اس طرح کی اس سے پہلے بھی جو باتیں تھی اس میں کھلا کھلا وہ تنقیہ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو ہماری معیشت کا حال تھا وہ بھی سمعلم تھا مگر حالات کس حد تک حرام ہیں قدرتی بات ہے کہ جب ان کو حکومت میں آنے کے بعد اصل حقائق اور پھر اس کے اوپر بریفنگز ملی ہیں اصل اندازہ تو تب ہی ہوگا نا اس سے پہلے تو کیا سامنیاں ہیں وہ علم اور وہ سارے حقائق ان تک نہیں پہنچتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناش ناتے اور انہیں معلوم نہیں تھا بہت ساری چیزیں معلوم تھی مگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس طرح کے بیانات پہلے نہیں دینے چاہیے تھے کہ ہم کشکول نہیں لے کر جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں اس طرح کے بیانات کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف جائیں اس طرح کے بڑے بیانات جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں آپ کے پاس مارجن اور سپیس ہونی چاہیے کہ جب آپ وہاں حکومت میں آئیں گے اور آپ کو حقائق سے جب واقفیت ہوگی اصل حقیقت جب سامنے آئے گی تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے آپ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں پھر آپ کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ واقعی دیکھر گھوم ہے وہ بہت خراب ہے جس کہتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف جانا نابذیر ہے پھر جو ڈالر کے ساتھ ہوتا ہے میں ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گا آپ سے آپ کی اجازت سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کافی چیزوں سے نا آشنا تھے تو سر آپ نے سمجھتے کہ یہ انکمپیٹنسی ہے پاکستان تحریکی انصاف کی کہ پانچ سال اسمبلی میں رہتے ہوئے اوپوزیشن کا کردار نبھاتے ہوئے ایک دو چھبیس دن تک آپ اسمبلی نہیں گئے عمران خان صاحب پانچ سے چھے مرتبہ گئے آپ کبھی کمیٹیز میں نہیں بیٹھے آپ نے حالات جاننے کی کوشش نہیں کی آپ نے شیڈو کیابنٹ نہیں بنائی آپ نے تیاری نہیں کی نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کیابنٹ میں یا جو کچھ جو کچھ ارسواری اسمبلیوں میں یا پارلمنٹ میں کہا جاتا رہا ہے وہ سب سچ تھا میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں ہم تک آپ تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ حقائق سے آشنا تھے میں نہیں سمجھتا کہ انہیں جو فیکٹس اور فکرز ہیں وہ صحیح بتائی جاتی تھی یہ جو عصاق نار صاحب آج باہر جا کے چھپ گئے یہ صاحب ہماری ایکانومی کے بارے میں کیا کہتے تھے ان کی باتیں ذرا چلائیں نا ریکارڈ پر جو باتیں ہیں وہ تو پاکستان کو نہ جانے ایشن ٹائٹر کا درجہ دینے والے تھے اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے تھے جو پاکستان کی ہر چیز بیٹھ گئی جب وہ بھاگ گئے اس کے بعد وہ چھپ گئے جا کر تو پاکستان کی حالت دیکھ لیجئے کہ کیا ہے اور پھر ڈالر کی حالت دیکھ لیجئے اور مزید گرتا چلا جا رہا ہے پاکستان کی جو کرنسی ہے روپیہ ہے تو اس لیے حالات میں سمجھتا ہوں مخدوش ہیں بہت خراب ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ جی ان کو چھپکے سے آپ کوشش کریں ہینڈل کرنے کی پارلمنٹ میں اس پر بحث ہونی چاہیے حقیقت جو ہے وہ سامنے لائی جانی چاہیے ہمارے جو نئے وزیر ہیں جو وزیر خزانہ ہیں اسد عمر صاحب اور بڑے عرصے سے وہ بھی سبجیکٹ پر بات کر انہی کی بات کر رہا ہوں اسد عمر صاحب انہیں چاہیے کہ اس کے اوپر سپیشل ایک ہنگامی ازلاس کلایا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی درمیان درمیان میں آپ کہیں کہ جی آئی ایف کی طرف نہیں جائیں گے اس کے اوپر شک و شباہ تھا قائم کیے رکھیں اور یکتب پھر یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا میں سمجھت ہوں اس سے پہلے کھل کر پارلمنٹ میں بات ہونی چاہیے تھی اور جو کچھ حکومت کر گئی اس کا جو فیٹس اور فگرز ہیں وہ سامنے لانے چاہیے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جو اصل حالت ہے ہماری ایکانومی کی وہ بھی لوگوں کے سامنے آئے تاکہ پھر جو اقدامات کرنے ہیں انہوں نے اس کے اندر لوگوں کا علم اور لوگوں کو پتا چلے کہ ان اقدامات کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے یہ باقزیر ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانات ہیں بڑے مہتار انداز سے دیے جانے چاہیے اور یہ سارا معاملہ پارلمنٹ کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کو لائے جانا چاہیے اور بقاعدہ اپوزیشن کی موجودگی میں تاکہ پتا چلے کہ ہمارے ساتھ وہ جھوٹ بولتے رہے اور انہیں اصل شیچا دکھانا چاہیے کہ یہ آپ لگتے ہیں ہمارے لئے نادوزیر ہے کہ ہم مدد مانگیں مجھے بریک پہ جانا ہے میر صاحب آپ اس پر رسپانس ضرور دی دے گا لیکن میرا خیال ہے کہ جو بات شاید لطیف صاحب نے کر دی ہے وہ بڑی عوام کے سامنے حقیقت آنی چاہیے آپ پارلمنٹ کے اندر بیٹھ کے آپ تمام حقائق قوم کے سامنے لائیں اور اپنے بیانات میں بھی جو ہے وہ محتاط رہے ایک شورٹ بیک ناظرین واپس آتے ہیں اس میں مزید بات کریں گا ویلکم بیک ناظرین پراتر صاحب کی باری کے لئے آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتا تھے اگر آپ کی اجازت سے میں ان کا کمنٹ لینوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں جی میر صاحب آپ شاید لطیف صاحب کی بات پر کچھ کہنا چاہتا ہے میں شاید لطیف صاحب کی بات کا جواب اس طرح دنگا کہ جب دوزار تیرہ میں پیپلز پارٹی نے آصر زدائی صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت پرویز مشرف صاحب جو ہے پاکستان کا کچھ حصہ طالبان کی حوالے کر چکے تھے دوزار آٹھ میں جی دوزار آٹھ میں اور ایکنومک حالات اتنے مخدوش تھے ہر طرف دھماکے ہو رہے تھے انویسٹر یہاں سے بھاگ چکا تھا سٹاک مارکٹ کریش کر چکی تھی ان حالات میں پیپلز پارٹی نے نہ صرف ڈالر کو روپیز کو سٹیبلائز کیا یہاں پہ پانچ مرتبہ یعنی کہ ہنڈرنٹ ٹوئنٹی پرسن لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑی انفلیشن کنٹرول ہوئی اور جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی تو مشرف کے دور سے مچ بیٹر صورتحال میں چھوڑی ہے ایک امن و امان کی صورتحال دیکھے گئے آج اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی اکنومک پولیسی لے کر آتے جس میں کہ ان کے پاس کوئی پلان ہوتا ہے کہ جناب میں کوئی انٹرنیشنل بانڈ فلوٹ کر کے پیسے لے کر آنگا یا کوئی میں جو بڑی کورپریشنز ہیں ان کے اوپر ٹیکسز بڑھا کے جنریٹ کروں گا یا پھر میں کوئی پروپٹی سو طریقے ہیں جو بات میر صاحب کر رہے ہیں کہ کیسے جنریٹ کیسے کریں گے پیسہ آپ سر دیکھیں جی جس ملک کی پوزیشن یہ ہو کہ پنتالیس دن کے ہمارے پاس صرف زخائر رہے ہیں اچھا میں نے کہا دکومت کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آئے ہوئے ٹھیک ہے ہمارے پنتالیس دن کے جی اور روانس حال کے لیے ہمیں آٹھ عرب ڈالر کرزوں کی مات میں عطا کرنے ہیں اٹھائیس ہزار عرب پہ ہمارا کرزہ پہنچ چکا ہوا ہے اٹھائیس عرب روپیہ اس ملک کو چلانے کے لیے چاہیئے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ان کے اپنے مسلم لیگ نون کے فارمر فائننس منسٹر ہیں مفتا اسماعیل صاحب انہوں نے ایک نیجی چینل میں خود کہا ہے کہ حکومتی کی فیصلے کو انہوں نے در قرار دیا ہے ہمارے چینل میں کہا ہے انہوں نے آپ کے چینل میں تو انہوں نے اس کو درست قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے ان کو لے لیں اپنے ساتھ انہوں نے کہا گھرک کیا ہے ہماری گورنمنٹ نہ تو سترہ ہزار عرب ڈالر لے رہی ہے نہ سیون تھاؤزنڈ عرب ڈالر لے رہی ہے نہ سات سو عرب ڈالر لے رہی ہے نہ ستر عرب صرف سات عرب ڈالر لے رہی ہے سیون اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں سات عرب ڈالر جو آئی ایم ایف سے اب یہ وہ ڈیل کر رہی ہے سر پلاننگ سر پلاننگ کیا ہوگی سر پوٹلی ڈیز کے اندر آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں کسی سے بھی مجھے آپ سے کتنا بتائیں بچت پولیسی سب سے بڑی پولیسی ہے اس کی اس نے جھ ٹیپی پہ پوٹ اینٹ زیرو زی٣ زیرہ وہ فرق پڑھ سر آپ نے اگزامپل کرنی ہوتی ہیں آپ نے اگزامپل کرنی ہوتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتا ہے مہاتیر جب جس طرح فرس ٹائم جب وہ ایک بیمار ہوا تو وہ ایک سرکاری آسپٹل میں گئے اور ان کا وہاں پہ جب ان کا چیک اب ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہارڈ کا پراوہпер ہے اور آپ باہر جا کے اپنا آپریشن کرائیں اور انہوں نے پتا کیا کہا سوچ کے انہوں نے کہا کہ میں نے آپریشن اسی ہسپیٹل میں کروانا ہے وہ ایک اگزامپل کریئیٹ کی اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب انہوں نے یہ ایک ڈسین لیا کہ باہر کے ممالک میں علاج بین کر دیا جس طرح کہ خان صاحب نے کیا ہے آپ یہ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں آپ کی اپنے ہسپیٹلز کی آپ حالت دیکھیں آپ کا ملک کہاں کس نحیج پہ پہنچ چکا ہوا تھا میں شاید لطیف صاحب کی طرف بڑھتا ہوں شاید لطیف صاحب یہ جو ابھی کارنامے گنوائے ہیں فیصل میر صاحب نے آپ اگری کرتے ہیں کہ اتنی اچھے حالات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دورہ حکومت میں وہ کہتے ہیں مشرف صاحب جب چھوڑ کے گیا ملک تو اس میں خزانہ استہم بھی شاید کم ہو بچ خالی تھا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہر حکومت کہتی ہے خزانہ خالی ہے نواشد صاحب نے بھی یہی کہا خزانہ خالی ہے امران خان صاحب نے بھی کہا کہ خزانہ خالی ہے تو یہ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اتنا اچھا تھا جتنا بتا رہے ہیں امیر صاحب دیکھیں یہ کہنے کی باتیں ہیں نا سارے آج تو آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں جب پیپلز پارٹی سے ٹیلک آور کیا تھا پی ایم ایل ایل نے تو جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں نا اس وقت کی نکال لیں آم ریکارڈنگز نکال لیں اس وقت کے جو اعداد و شمار ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں مجھے تو ابھی بھی یاد ہے میں نہیں کہنا چاہتا کہ ڈیٹریٹر کا زمانہ بہت اچھا ہوتا ہے مگر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آئے میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا کل کے وقت میں میں تعریف نہیں کرنا چاہتا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آج آپ بیٹھ کے اس وقت کی باتیں ہیں اور آپ نے دن گانے چنو کرتے ہیں یہ یہ کیا بات ہے اور جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی وہ ذرا پی ایم ایل ایم پانچ سال روتی رہی تو اس لیے یہ باتیں نہ کریں اس وقت بات یہ کریں کہ جو پی ایم ایل ایم کر کے گئی ہے وہ سب نے دیکھ لیا اور اس وقت جو اکانومی کی حالت ہے جو کرزیں ہیں آپ کے اوپر یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس باری طور پر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس لیے کچھ کرنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اداد و شمار جو غلط قسم کے اس قوم کے سامنے پیش کیے جاتے رہے اور وہ جو وزیر خزانہ باہر جا کر فرار ہو کر بیٹھتے ہیں ان کی جو حقیقت اور جو اصلیت ہے وہ پارلمنٹ میں لوگوں کے سامنے لائیں ہمیں دکھائیں پاکستان کو دکھائیں تاکہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اور جہاں تک پلیننگ کا تعلق ہے میں یہ سمجھ رہوں کہ بلکل ایک روڈ میپ سامنے آنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چھپکے چھپکے آپ کہیں جی آپ قضاء لے لو چھپکے چھپکے آپ کہیں جی کوئی بانڈز ہیں ہم کو فلوٹ کریں گے چھپکے چھپکے آپ کہیں جی کہ آپ کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں مثلا جیچے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس ہمارے ساتھ فراڈ کیا جاتا رہا پچھلی حکومت نے کہا کہ جناب ہم ٹیکس کی رقم پٹھائیں گے وہ کیسے بڑھائیں انڈائریکٹ ٹیکسیں سارے لگا دیئے اور جن لوگوں کے ٹیکس بنتے ہیں ان سے لیے ہی نہیں ان کو نیٹ میں لائے ہی نہیں جو اشرافیہ ہے آپ کی جو فائلرز ہی نہیں ہیں ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں تو یہ سارے کا سارا دھوکہ دہی ہے میں سمجھ ہوں اور اتنے دھوکے ہو چکے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ آپ اصلیت سامنے آنی چاہیے لیکن شاہد میں یہ نہیں ہے کہ سکتے کہ پھر اس حکومت کو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں جو پراچہ صاحب نے بھی بات کی ہے وہ کیا پلاننگ دیں آپ کو ابھی تو ہم آئے ہیں تو آپ نے سمجھ دے کہ پلاننگ تو کمیشن جی جی نہیں نہیں آپ کی بات کہ پلاننگ ضرور دی جاری چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چھپکے چھپکے یعنی آئی ایم ایس کا فیصلہ ہوتے بھی ہمیں جب سے یہ حکومت آئی پہلے دن سے ہم نے اپنی معیشت کی بات شروع کر دی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر فیصلہ بھی ہونا چاہیے تھا وقت سے پہلے آج سے پہلے اور دوسرا کہ یہ پلاننگ اس کا تعلق جوڑے کہ ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ ساتھ بلین تو ایک وقتی طور پر آپ ایک انجیکشن لگانے لگے ہیں جس کے بغیر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی مگر اس کا تعلق جوڑے کہ آپ معیشت کو آپ نے کس راہ پر لے کر چلنا ہے اس سے کیا ہوگا اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید آپ کی جو پلاننگ یا سٹریٹیجی ہے اس کو سامنے لائیں جیسے ہم ٹیکسیز کی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں کہا عمران صاحب نے بھی کہا ہم تو جناب مونٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے وہ سویس بینٹس کے دو سو فلین ڈالر جو اس آگس ڈار صاحب بتا گئے تھے ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں اور ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک پلاننگ ایک منصوبہ بندی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے لائیں کہ آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے اس کی ٹائم لائنز بنائیں کہ چھے ماہ میں یہ ہوگا سال میں یہ ہوگا پھر جو آپ باتیں کریں ان کو فالو کریں ہمیں ان کے نتائج دکھائیں تب آپ کی ساتھ بہان ہوگی یہ نہیں ہو سکتا اکہ دکہ ایک قدم آج لے لیا پھر دو بینے بعد ایک قدم آج لیا ہمیں ہم تو دارک میں ہیں ہم دیروں میں ہیں میں نہیں معلوم کہ آپ کے پاس منصوبہ بندی کیا ہے اساد عمر صاحب جو ہے معیشت کے مارے رہے تو کیا ہم نے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی اگر تھی تو وہ ہمیں دکھائیں لوگوں کا حق ہے کہ ان کو منصوبہ بندی کر کے آپ دکھائیں اور یہی اصل تبدیلی ہوگی یہی تبدیلی ہے ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے دلائیں گے اور پھر تنقید آپ پر نہیں ہوگی پھر جو آپ بات کریں گے آپ کے اوپر ہوگا کہ اس پلان کے مطابق ہمیں نتائج دکھائیں اور اگر آپ نے پلاننگ ہی نہیں کی ہمیں کیا پتا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ تو تنقید بھی جاری رہے گی پھر جو کیا آپ اچیف کریں گے ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا اور پھر جو ان کے بعد آنے والے ہوں گے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان کی پالیسیز غلط تھی محیشت کے مہر ہیں ہی وز جسٹ ای مینجر این اے خاد کی ایک کمپنی کے وہ سی اے او تھے تو اس کو محیشت کا اس بندے کو کچھ پتا نہیں یہی وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی اکنومک پالیسی دیتے وہ چندہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے پالیسی دے دی اور وہ جب آپ مانگنا شروع کر دیں تو دنیا کی تمام جو فورسز ہیں طاقتیں جو ہیں وہ دے فیل پٹی گیا یہ لوگ تو مانگ رہے ہیں تو یہ جو آج بلنڈ بات ہوا ہے کل اور پرسوں سٹاک ایکسچینج میں یہ بھی چندہ مانگنے اور آئی ایم ایف ایک کے پاس اسد عمر کا ان ٹائم نہ جانے کی وجہ سے آیا ہے اور جو بنیادی وجہ ہے عمران خان کوئی پلان نہیں دے سکرے یا ان کے پاس پالیسی نہیں ہے ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے وہ جو شیٹر ہو گیا ہے نا خواب جو انہوں نے نئے پاکستان کا دیا تھا کہ جناب یہاں پہ دودھ کی نہریں بہیں گی وہ اس لیے شیٹر ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ پالیسیز دیتے ان کے ذہن میں صرف انتقامی کاروائیاں ہیں جو یہ نواز شریف اور شہباز شریف گرفتار ہوئے نیاب کر رہی ہے سپریم کورٹ میں فیصلہ چل گیا ہے وہ کاری انہوں نے کہا کہ میرے بس میں ہو تو میں پچاسوں میں گرفتار ہوں امیر صاحب یا سے نہ کہیں نیاب جب آپ نے اقلاب کرتی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ چوری کھانے والے مجنو تھے انہوں نے سر جگا کے آپ کے ظلم و ستم جو ہیں وہ برداشت کر لیے اگر اس بار بار آپ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف اگر انہوں نے کچھ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو کارکن جو ہے وہ لیڈرشپ کی بات نہیں مانے گا ہم پورا سپری بند کریں گے ہم کلچی بند کریں گے جو کہتے تھے نا ہم لوہے کا چنہ ہے نہیں نہیں وہ جو کہتے تھے نا ہم لوہے کا چنہ ہے وہ سپریم کورٹ کو کہتے تھے ان کے بھی کس بل سارے نکل گئے ہیں اور ان کی گرفتاریاں بھی بڑی جلدی جو ہے وہ متوقع ہیں لہذا میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ تو خوش آئی کی ہے تو وہ چیلی کیس جو بنا رہے ہیں وہ کسی چیلی کیس بنا رہے ہیں جو اتنے جاری اکاؤنٹ ملے ہیں میر صاحب کیا بات کر رہے ہیں ابھی تک آپ دیکھیں آپ جو ہے جو میڈیا پہ بات آ رہی آپ اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں چلیں آپ حقیقت بتا دیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں وہ انکم ٹیکس ریٹرنز میں الیکشن کی کمیشن کے پیپرز میں ڈیکلیئر کیے ہیں جو اکاؤنٹس ان کے حقیقت کر رہے ہیں وہ آپ ثابت کر رہیں گے ثابت کر رہے ہیں اور جو پیپلز پارٹی تھی وہ ساری ایک فرشتہ قوم تھی اور انہوں نے تو بالکل وہ جو ہے کہ اس ملک کو تو انہوں نے بڑے پیار سے اور سکول سے چلایا پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے وہ یہ ہی کوشش کریں گے نا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں آج پیپلز پارٹی کس دور پر کس کس جگہ پر کھڑے ہیں آپ بتائیں آپ کدھر کھڑے ہیں آپ کدھر کھڑے ہیں اور اس کی ریزن یہ یہ ہے آڈیٹر جنرل رپورٹ ایک ماں پاڑا تھا 2016-17 کی میاں شباز شریف میاں شباز دی میں ایک بات کہا رہا ہوں میاں شباز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ تین سو بلین روپیز کی ریگولٹیز پائی گئی ہیں پجاب گورنمنٹ میں اب جب میاں صاحب کو پکڑا ہے تو رونا یہ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے صرف ستائیس بلین روپیز انہوں نے جو یہ اونیٹرین چڑھائی اس میں انہوں نے ایکسرا بے بیا 267 بلین انہوں نے انہوں نے اپنے فنڈز کو جو انہوں نے اس کے لئے مختص کیے اس میں انہوں نے زائیںہ کر دیئے یہ آڈیٹر رپورٹ ہے یہ میں اپنی طرح سے بات نہیں کہا رون در رکارڈ ہے آپ اس کا آرٹیکل پڑھیں اس کے اندر یہ بات ہے بات یہ ہے کہ جب ان کے اگینس فیصلہ آئے تو تب عدلی اور ہم جو ہیں وہ ہم خراب ہیں جب ان کے فیور میں آ جائے زرداری صاحب کی اوپر جتنے آپ زرداری صاحب کی اوپر جتنے کیسز بنے اور پیپلز پارٹی کا جو اس حال ہوا ہے اس ملک میں ایک عام شخص کی ان کے بوہر دینے کیلئے تیار رہی ہیں ان کی پارٹی تباہ برباد ہوگی جو جنرل زیاغ گیارہ سال کوشش کرتا رہا وہ ان کی پارٹی کی اپنی بیڈر نے بہنزیر بھٹو کو شہید کر کے پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی شاہد لطیف صاحب یہ جو بات فیصل میر صاحب کر رہے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کی نمائنگی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جو اب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب صرف انتقامی کارروائیاں کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے وہ خوف واقعی نظر آ رہا ہے میر صاحب کی بات سے جس کا ذکر عمران خان صاحب نے اپنی گزشتہ دو دل پہلے والی پریس کانفرنس میں کیا ہے کہ ہم جب شریف برادران کو پکڑتے ہیں تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس لیے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے پکڑ جانے کا ڈار ہے تو جو میر صاحب بات کر رہے ہیں جو میر صاحب بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو پھر کوئی کیسے پکڑ سکتا ہے آصف علیہ زرداری صاحب کو یا فریال تالپور صاحبہ کو نہیں پکڑ سکرے نا دیکھیں بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پکڑنے والے ادارے ہیں وہ بہت کمزور ہیں آپ نیاب کی صاحب پروفارمنس دیکھ لیجئے اس سے پہلے تو آپ نیاب کا جو حال تھا چیرمن نیاب اپنی اپنی مرضی کلائے نا پیپلز پارٹی کا دور تھا تو اپنی مرضی کا چیرمن نیاب پی ایم ایل ایم کا دور تھا تو اپنی مرضی کا چیرمن نیاب نیاب کیا کرتی ہے آپ کے سامنے ہے نا سب کچھ نیاب نے کسی بڑے آدمی پہ آج تک ہاتھ ڈالا آج ہالار بدلے ہیں جب بڑوں کی پکڑ آنے لگی ہے تو ایک چیخم دھار شروع ہو چکی ہے یہ وہی معاملہ ہے کہ جب وہ دہشت گردی کے معاملے میں ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ نائن زیرو کی جب جھانبین ہو رہی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹی وہ خوش تھی کہ پکڑیں ان کو اور جب پیپلز پارٹی کی طرح رخ آیا تو اس کے بعد چیخم دھار مہا چرک ہو گئی یہ ہمارا کلچر ہے کہ فیصلے آپ کے حق میں ہیں تو ادارتیں بھی ٹھیک ہیں اور ایجنسیاں بھی ٹھیک ہیں ادارے بھی ٹھیک ہیں اور جب آپ کے خلاف بات آئے گی تو فوری طور پر جمہوریت بھی خطرے میں آ جاتی ہے فوری طور پر پر ترقیب بھی شروع ہو جاتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور جہاں تک میں ہی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ادارے کیوں کمزور ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ابھی یہ پنامہ کا سارا قصہ ہوا اس میں کیوں ان کی جو سزا ہے وہ سسپینٹ کر دی گئی کیونکہ جو کیسز تیار کیے تھے نیب میں اور اس کی جو پروسیکیوشن تھی کو صحیح طریقے سے نہیں ہوئی وہاں پہ خامیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے خان صاحب کو چاہئے کہ ادارے جو ہیں ایک منٹ پلیز مجھے ختم کرنے دیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ اس طرح ہونی چاہئے بجائے اس کے کہ وہ بیان دیں ان کو چاہئے کہ اداروں کو مضبوط کریں ادارے جو ہیں وہ بالکل ازار اور ان کے ہاں جو کمی ہے ان کے ہاں جو صلاحیت کی کمی ہے اس کو ٹھیک کریں کیونکہ جو پارٹیاں ڈیپینڈ کرتی ہیں اپنے کیس کو وہ بڑے بڑے اعلی درجے کے وکیل دے آتی ہیں اور وہاں پہ سبوت نہیں پیش کر پاتے گئے لوگ جب سبوت پیش نہیں ہوتے تو وہ مقدمہ حکومت نہیں چلا سکتی اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہوگا پھر آپ کے خلاف تنقید ہوگی کہ دیکھیں جی وہ جھوٹے وہ قدمے تھے وہ جھوٹے نہیں ہیں مگر آپ ان کو ثابت نہیں کر پا رہے ہر چیز نظر بھی آ رہی ہے مگر نیب اس کے ثبوت اور اس طریقے سے اس کو پروسیکیوٹ نہیں کر پا رہی اسی طرح جو باقی ادارے ہیں آپ کے جنہوں نے اقتصاب کرنا ہے اگر وہ کمزور ہوں گے تو پھر یہ کیسز آپ ثابت نہیں کر سکیں گے یہ بہت بہت حاصل پڑے گا لوگ باکی مانے کے اس میں ارض یہ ہے پارٹی کے لوگ نظر آتے ہیں آپ ایک تزیہ نگارے انڈیپنڈنٹ آپ کو پرویرز خطک کا نام یاد نہیں آتا نہ ہی آپ کو علیم خان کا نام یاد آتا میں نے کسی کا نام نہیں ہے بابا روان کا نام یاد آتا ہے آپ کو صرف پیپلز پارٹی میں نے نام کسی کا نام یاد آتا ہے تو آپ صرف اپنے انٹرپنڈنٹ کرنا کی کوشش کریں تزیہ اور لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ پہرے میں نے نام کسی کا بنی دیا میں نے پیپلز پارٹی کا بات آتا ہے جنرل بات کا پیپلز پارٹی بلکل کیونکہ پیپلز پارٹی کے کیسز آئے ہیں پی ایم ایلن کے کیسز آئے ہیں پی ٹی آئی کا بھی نام لیں ساتھ نہیں تو پی ٹی میں تو سو بھی ست کہتا ہوں کہ ایتظاق سب کا ہونا چاہیے اور یہ تب ہوگا اداروں کو مضبوط اور انڈپینڈنٹ کرنا ہوگا میں تنقید کرنا ہوں پی ٹی آئی پہ تنقید کرنا ہوں بریک 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 لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئی بریک ناظرین پراجز سب اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر ابھی شاہ لطیف صاحب جس طرح سے بات کرتے ہیں بڑے خوبصورت انداز جنہوں نے ایک مشورہ بھی دیا بتایا کہ آپ قوم کے سامنے لے کر آئیں جیسے اپوزشن کے ایک رہنمار کی جانب سے مفتہ اسمائل صاحب کی جانب سے جو بڑے قاہ مہدے پر فائز تھے اسی مسئلے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی بلکل اس کے علاوہ اپشن نہیں ہے انہوں نے سپورٹ کیا تو اب سب کو ایک ہو کے اس امرجنسی صورتحال سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے پاکستان تحریکین صاحبی حکومت کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اس سوال سے ہے کوئی دیوائلپمنٹ کچھ چیزیں دیکھیں جی اب ہمیں کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑیں گے بڑے فیصلے بھی کرنا پڑیں گے اور ہمیں تگڑا سفر بھی شروع کرنا پڑے گا اور وہ یہ ساری چیزیں تب ہوگی کہ جب ہم یہ ساری چیزیں میریٹ کی اوپر کریں گے سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم اپنے ملک کو کرپشن سے پاک کریں گے تو یہ چیزیں تب ممکن ہیں اب مجھے آپ بتائیں کہ نیب کا چیئرمین کون ہے یہ پیبلز پارٹی انڈ مسلم لیگ نون نے ملکے بنایا انہی کا ہی چیئرمین ہے آپ یہ کہہ لیں آج اپنا خان صاحب کی اپنے پرسو کی بات سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ جو فیسلیٹیز چاہیے چیئرمین نیب کو جو آپ کو لوز میں چینجز چاہیے جس طرح سے بھی ہیلپ چاہیے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں آپ چوروں کو پکڑیں پیسہ ملک میں لے کے آئیں جنہوں نے ملک میں کھایا ہے ان سے ادھر ریکاور کریں دیکھیں جب آپ اوپر سے یہ کام شروع کریں گے آٹومیٹیکلی یہ ٹریکل ڈاؤن نیچے تک ہوتا ہے اور جب آپ اوپر بڑے لوگوں کو پکڑنا شروع کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو آنے شروع ہوں گے لیکن کچھ وقت چاہیے اس کے لیے اور یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چوروں سے پیسہ لینا چوروں سے جی کتنا وقت انڈال دیں دیکھیں تاکہ عوام بھی جو ہے نا وہ اس کو پاہتے لے کتنی مشکلات دیکھیں اثرات آنے میں تو ٹائم لگتا ہے نا آپ اس کو کہلیں چھ مہینے لگیں گے چھ مہینے لگیں آٹھ مہینے لگیں سال لگے جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے ہی اس کو دیکھ کے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو گورنمنٹ کی کسی قسم کے بھی نیت کے اوپر کوئی شک آپ کو نظر آتا ہے کسی جگہ پہ کیا آپ کو خان صاحب کی باتوں پہ یا کسی بھی آپ کیا اس بات سے ڈنائے کرتے ہیں یا آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں سب نہیں دیکھیں میری باقی نیت کے اندر اور تیپیبلیٹی کے اندر اور کر کے دکھانے کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے ان کی نیت بالکل ٹھیک ہوگی میں ان پہ شک نہیں کرتا آپ پہ کہنے پہ کیونکہ میں ان کے اندر تو نہیں جھانک سکتا میں نہیں جان سکتا لیکن جو بات ہم سب یہاں پر کر رہے ہیں جو شاید لطیف صاحب نے بھی بات کی ہے وہ یہی بات ہے کہ آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے آپ کی پالیسی ہونی چاہیے اور چیزیں دکھانی چاہیے پارلیمنٹ کے فلور پہ آکے اوپوزیشن کی موجودگی کے اندر حقیقت فیکس اند فگر سامنے رکھیں اور بتائیں کہ آپ نے دو ماہ تین ماہ چھے ماہ ایک سال دو سال ہم کہاں کھڑے ہوں گے کیا کیا پالیسی کب شورٹ ٹرم گولز کیا لانگ ٹرم گولز کیا اسامہ مجھے یہ بتائیں ہر چیز کے کچھ جب آپ کام اس کا ری ایکشن ہوتا ہے ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے انکروچمنٹ کا آپ لے لیں آپ اس طرح پنجاب میں یا اول آور پاکستان آپ دیکھ لیں کہ یہ میرٹ کی اوپر ہو رہا ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے عربوں کی زمینیں جو ریکاور ہو رہی ہیں لوگوں سے یہ یہ آپ کو کیا آپ سمجھ دیں کہ ان فیوچر کوئی آدمی یہ حمد کرے گا کہ وہ کسی سرکاری زمین کی اوپر قابض ہو کے بیٹھے یا وہ انکروچ کیونکہ ہی نوز کہ اگر یہ میں کروں گا کل کو آئیں گے اور یہ مجھے ڈیمالش کر کے آگے نکل جائیں گے یہ ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہوں بلکل ایک چھوٹی سی دیکھیں اس ملک کا تو جو حالات یہ آوے کا آوے ادھر بگڑا ادھر تو کوئی ایک ہمارے ادھر تو ایک بن گیا تھا کہ ادھر کوئی سی امیر آدمی کوئی نزلہ دکان بھی ہوئے تو وہ باہر جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہا ہے یہ تو ہمارے ملک کی ادھر ایک حالت ہوئی ہوئی تھی یہ اثرات یہ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آتی ہیں لیکن یہ ہمیں ہمیں ناومید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ٹھیک پہرائے پہ چل رہے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نو ڈاؤٹ مہنگائی ہوئی وہ پہرائے نظر آئے نا ہمیں ہم وہ دیکھنا چاہے ہیں ففٹی ڈیز کے اندر آپ کے ہیں کہ مہنگائی ختم کر دے کوئی علا دین کا چراہ کسی کے پاس وہ نارا رکھاتے ہیں تبدیل کا سر پلائنگ میں نہیں آرہی سر تیاری میں نہیں آرہی اسامہ مجھے دیکھیں ٹرکی میں نائنٹین سکسی سکس سے لے کے ٹو تھاؤزن ون تک ٹو پارٹی سسٹم چلتا رہا جیسے یہ مسلم لیگ اور نون اور پیبل پارٹی آپس میں باریاں لیتے رہے ٹو تھاؤزن ون میں جب لیکشن ہوا اور اردوگان کی پارٹی نوے عرب ڈالر کا مقروض تھا ٹرکی نوے عرب ڈالر کا آج جو میں پڑھ رہا تھا ون ہنڈرڈ اینٹی تھری عرب ڈالر کے ذخائر ہیں صرف ٹرکی کے اپنے ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا ان کو بھی شروع میں اسی طرح سے کرٹیسائز کیا گیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ غلط فیل ہو جا رہے ہیں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنا ہوففل ہیں کتنا سمجھتے ہیں کہ نیت ہے کہ نیت کی بات نہیں ہو رہی میں سرک کیپیبلٹی کی بات کر رہا ہوں کتنا کیپیبل ہے موجودہ حکومت ان تمام مسائل کے اوپر کابو پانے میں دیکھیں کیپیبل ہے اس میں کوئی مگر ہم سجیسٹ یہ کرنے ہیں ہم مشکرہ یہ دے رہے ہیں ہم مشکرہ یہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے مہربانی کریں ہر چیز شفاف طریقے سے سامنے لائیں اور منصوبہ بندی ہمیں دکھائیں یہ نہیں ہو سکتا ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ہمیں چھ مینے لے دیں ہمیں آٹھ مینے لے دیں ہمیں سال دے دیں نہیں 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 ایسے نہیں باتیں ہوا کرتی آپ ایک آپ نے حکومت سنبھالی ہے اور ایسے حالات میں حکومت سنبھالی ہے جبکہ پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے لوگ ہم ہماری معیشت امرجنسی حالات میں ہیں جس طرح پانی کی ایک امرجنسی ہے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے عمران خان صاحب نے جو دو ڈیمز کی بات کرتی ہے اس کے لئے چندہ بھی کٹھا ہو رہا ہے چیف جسٹن صاحب نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے تم اس قبل میں نظر آ رہا ہے کہ اب ہم اس جانب بڑے گی اسی طرح ایکانومی کو اس مشکل میں سے رکارنے کے لئے یہ اکہ دکھا سٹیپس جو ہیں جو آپ لے رہے ہیں یہ ضرور کوئی نہ کوئی پلیننگ ہوگی مگر ہمیں بتائیں اور پھر اس کے مطابق آپ اپنے ٹارگٹس بنائیں کہ ہمیں چھے مہینے میں کہاں کھڑے ہونا ہے ہمیں سال میں کہاں کھڑے ہونا ہے وہ شیئر کریں جب یہ کام ہوگا تو پھر آپ پابند ہوں گے ان ٹارگٹس کو اچھیب کرنے میں اور اگر آپ یہ نہیں اچھیب کریں گے تو پھر قوم آپ سے سوال کرے گی میں سمجھتا ہوں یہ ہے طریقہ منصوبہ بندی اس پر عمل کرنا ٹارگٹس دینا ٹارگٹس کو اچھیب کرنا اور آپ نے بہت کل ٹھیک کہا کہ ہم نے آپ کی کارکردگی کی جو کا جو انتاظہ ہے یا کارکردگی کا جو میار ہے وہ ہم نے نتائج سے لینا ہے ہم نے ناروں سے یا اس طرح کی اکہ دکھا باتوں سے نہیں لینا تو منصوبہ بندی کا فکتان نظر آ رہا ہے وہ دکھائیں اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کریں ہمیں بتائیں پارلمنٹ میں بات کریں اور کھل ہم کھلہ حضب حضب اختلاف کے سامنے بھی بات کریں لوگوں تک بات پہنچے تاکہ لوگ بھی پھر آ رہے ہیں کہ آپ نے چھے مہینے کہا تھا آپ نے کیوں نہیں حاصل کیا سال کہا تھا کیوں نہیں حاصل کیا میں سمجھتوں یہ ہے طریقہ صحیح طرح سے آگے بڑھنے بلکل ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی چھے مہینے نہیں دے گی عمران خان کو پانچ سال آپ کو تو آپ کو تو آرد بڑی بھی ہے پانچ سال تول اٹھ کے خواہ جا پانچ سال لیکھ آنگا اب بات یہ ہے کہ جس طرح بلاول صاحب نے کہا چیئرمن بلاول بھٹو زردائی صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف جانا پڑے گا آئی ایم ایف جا رہے ہیں صاحب چیئرمن صاحب نے یہ بھی کہا کہ معیشت چندے پہ نہیں چلتی اور حکومت جادو سے نہیں چلتی اور یہ اعتصاب سلیکٹیو اعتصاب ہے ہم اعتصاب اس وقت مانیں گے ہم اعتصاب اس وقت مانیں گے جب ساٹھ عرب روپیا جو علیمہ خان کا ہے وہ لے کر آئیں گے ہم اعتصاب اس وقت مانیں گے سلیکٹیو اعتصاب نہیں ہو رہا جب یہ جہانگیر ترین کی جو آف شور کمپنیز ہیں اس کے اوپر سے اس میں سے پیسہ لے کر آئیں گے ہم اعتصاب اس وقت مانیں گے جب اے مارشل جو عظیم شاید صاحب ہیں وہ بار بار نام لیں گے کہ ہاں تو بیس خطک کو بھی گرفتار کرو ہاں اس کو جو باقی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جب ایان علی کو پکڑیں گے جب شرجیلی نام میمن کو بھی پکڑیں گے جب افیان تانپور صاحبہ کی اکاؤنٹس بھی سامنے آئیں گے جب زرداری صاحب بھی بکڑے جائیں گے جب سویس اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے سر محل بھی سامنے آئے گا جو آپ نے نام لیے وہ سب شامل کر کے جانگیر ترین صاحب کا علیم خان صاحب کا علیم خان صاحب کا سب کے نام جو ہے وہ کر کے وہ میڈیا سیل نام لے جو یہ زرداری صاحب کے گلوزنگ بھی جانا ہے جو زرداری صاحب کا نام لے برادر صاحب آپ کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ